ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے ناکام ہوں گے مضمون پروپگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا کور کمانڈرز کانفرنس نے واضح کر دیا ریاست دہشت کردوں اور سہولتکاروں سے طاقت کے ساتھ نمٹے گی آرمی چیف جنرل آسم انیر کی زیر صدارت دو سو انسٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کانفرنس کے شرقہ نے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا یوم اعتفاہ و شہدہ بھرپور طریقے سے منانے پر قوم کا شکریہ ادا کیا اور شہدہ کی اصال سواب کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری کانسل سے متعلق اہم امور پر مشاورت ہوگی دوست ممالک سے آنے والی سرماکاری اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی جائے گی مزید جانتے ہیں مانگ اویس کیانے سے اویس آگاہ کیجئے جی سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کا نائیتی ایم تریمی کلاس آج پی ایم ہاؤز میں ہوگا جس میں آرمی چیف صوبائی وزراءالہ چیف سیکٹریز وفاقی وزراء اور فائرل سیکٹریز جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور جو اس پیشی طور پر جو نگران حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کہ اب تک جو ایڈیکٹیو کمیٹی سے اجلاس ہوئے ہیں جی ایٹیو میں ایک اجلاس ہویا ہے میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو کور کمانڈر کانفرنس میں جو اس حوالے سے اہم پیش اپ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلڈ ڈسکیشن ہوگی آرمی چیف کی اس اجلاس میں سکت کریں گے اور اس طور پر اجلاس سے جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے بھی وہ چیزیں متعلق آگاہ کریں گے جو دوست ممالک خلیجی ممالک کی طرف سے جسرمایہ کاری ہے اس حوالے سے جو پیش اپت ہے اور اب تک جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر تفصیل تو پر جو بریف کیا جائے گا اور اہم پیسٹر جو ہیں وہ ایپکس کمیٹی میں اعمال کریں گے ٹھیک ہے ویس بہت شکریہ آپ کا نگرہ وزیر خزانہ لاکٹر شمشاد اختر سے سعودی صفیر نواف بن المالکی نے ملاقات کی پاک سعودیہ دو طرفہ اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خزانہ نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے جاری قدامات سے متعلق بتایا سعودی صفیر تو سرماکاری کے مواقع سے متعلق بھی بتایا گیا دونوں ممالک کا معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق سعودی صفیر نے پاکستان میں سرماکاری بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی اچانک فیصلہ کر کے تھوپ دینا تنازات کا باعث بنتا ہے ماضی میں بھی ایسے فیصلوں کا خاص فائدہ نہیں ہوا تاجر احنمہ آتیق میر کہتے ہیں کہ بازار بند کرانے سے بہتر بجلی چوروں کو پکڑنا ہے تاجر احنمہ محمد رزوان نے حکومت سے بازاروں کے نئے اوقات سے متعلق مشاورت نہ کرنے کا شکوا کر دیا پھر یک لخت کوئی فیصلہ کر کے اس کو تھوپ دینا یہ ہمیشہ تنازات کا سبب بنا ہے آپ بازی میں اندگینت مرتبہ یہ پریکٹس پریکٹس کی کوشش کی گئی جو کہ غلط حکمت عملی کی ویسے ناکام ہوئی اب بھی دیکھیں ہم مجھے جو نظر آرہا ہے سارا ملک مہنگی بجلی کے خلاف سڑکوں پر ہے اور شاید یہ تو جو ڈیوٹ کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے ان حقائق کو دیکھنا چاہیے بجلی چوری پر کریکٹان کی باتیں ہو رہی ہیں بلکل کرنی جائیں سارے ملک پر کریکٹان کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ سارفین جو بجلی کے سارفین ہیں ان کے پلوں پر جو زیادتی ہے اسے دور کرنا چاہیے اس کے پغیر یہ تناغہ ختم نہیں ہوگا بس یہاں تجاویز پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد حکم صادر کر جاتے ہیں نہ کسی تجاویز کسی سے لی نہ مشاورت کی ہم تو ویسے ہی پریشان ہیں آئے ہوئے مہنگے بلوں پر اس کے بعد ویسے ہی کاروبار نہیں ہیں ہم کاروبار پورا نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بعد جو آپ کاروبار پند کر رہے ہیں میری سمجھ سے بہرات در آئے گی کس طرح لے کے جارے ہیں لوگوں کو اس تکلیف میں ہیں لوگ پریشان ہیں اور آپ ٹائمنگ آپ کے جو غلط جو آپ سے پیسلے کی ہیں جو آپ کے لوگ بل نہیں دیتے جو چوری کرتے ہیں اس کا سارا نزلہ عوام پہ اور تاجروں پہ نکال لیں گی سرہ سرہ غلط ہے بہت ہی نائن ساتھ کی تاجروں سے مکمل مشاورت سے وقات اکار کا اعلان کیا جائے چیئرمن سپریم کانسل انجمن تاجران نئی میر کا مطالبہ اپنے میان میں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ سردی و گرمی کے وقات اکار تیہ کر دی جائیں صبح آٹھ تا بارہ بجے کمرشل بجلی کے ریٹ آدھے کیا جائیں کمرشل فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے اسلام آباد میں بھی اس قانون کو اپلائی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام کنٹونمنٹ ایریاز اور ڈی ایچ ایز بھی اس پر عمل درامت کریں صبح آٹھ بجے سے دے کے بارہ بجے تک جو بجلی کے یونٹس استعمال کیا جائیں ان کی قیمت آدھی کر دی جائے اور اسی طرح بارہ بجے سے لے کے شام چھے بجے تک جو یونٹس بجلی کے کنزیوم ہو اس کی قیمت جو ہے وہ موجودہ قیمت کو ہی رکھا جائے جبکہ چھے بجے کے بعد جو بجلی استعمال کرے اس کی قیمت جسے ہم پی کا عوض کہتے ہیں اس کی قیمت کو بڑھا دیا جائیں پولیس کی بھدہ ہوئی جو ہے اس سے بھی نجات دلانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا مزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا شگر بہران پر بڑا ایکشن غلط بیانی اور میس کنڈکٹ پر سیکیورٹی خوراک زمان وٹو کی چھٹی گرا دی سیکیورٹی آپاشی واصف خورشید کو سیکیورٹی خوراک کا اضافی چارج دے دیا گیا محسن نقوی نے چیرمن چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو جامع انکوائری کا حکم دے دیا مزیرالہ پنجاب نے لاہور میں دادت دربار چہلم شہدہ کربلا کے مرکزی جلوس اور دربار بھی بھی پاک دامن کا دورہ کیا محسن نقوی نے حضرت دادا گنج بخش کے ارس کے آخری روز کے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے عقیدت مندوں سے بلاقات کی اور انتظامات سے متعلق دریافت کیا محسن نقوی نے شہدہ کربلا کے چہلم کے مرکزی جلوس کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا مزیر جانتے ہیں مرد مائند زین مدنی سے زین آگر کیجئے بلکل وزیرالہ پنجاب سید محسن نقوی نے چہلم کا جو مرکزی جلوس ہے لاہور میں کربلا گامشہ کا جو میٹرو روٹ ہے وہاں پر دورہ کیا اور جلوس کے انتظامات سمیت داتا دربار میں جو ارس کی تقریبات ہیں اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا ہے بلکل وزیرالہ پنجاب سید محسن نقوی جلوس کے اختتام تک جو ہے وہ وہی رہے جلوس جو دا ہے کربلا کا جو چہلم کا جلوس تھا یہ صبح دیلی گیٹ سے امام بار کا الف شاہ سے جو ہے وہ برامت ہوا اور اس کے بعد اپنے راستوں پر روایتی راستوں پر جو ہے وہ روا دوا رہا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشاہ آکر جو ہے وہ یارہ بچ کر جو ہے چالیس منٹ پر اختتام پذیر ہوا وزیرالہ پنجاب سید محسن نقوی جو ہے وہ جلوس کے اختتام تک اپنے آلہ افسران کے امرہ جو ہے وہ وہاں پر رہے اور جلوس کے اختتام تک مکمل جو ہے اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد جو اس کی تقریبات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ٹھیک ہے زین بہت شکریہ آپ کا وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے میو اسپطال لاہور کے امرجنسی بلوک کا دورہ کیا اور امرجنسی بلوک مجاری اپگریڈیشن کے کام کام معاینہ کیا انہوں نے امرجنسی بلوک کی لیب اور پہلے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے فلور کا تفصیلی جائزہ لیا محسن نقوی کا کہنا تک شعبہ امرجنسی کو دو سو بستروں کا سٹیٹ آف دا آرٹ بلوک بنایا جائے گا محکمہ تامیرات کو اپگریڈیشن کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپگریڈیشن کا خود جائزہ لیں گے نیو اسپطال کے شعبہ امرجنسی کی لفٹ کو بھی فال کیا جائے گا وزیرالہ محسن نقوی نے ٹی بی وارڈ کا بھی دورہ کیا کہا شعبہ امرجنسی کو عارضی طور پر ٹی بی وارڈ میں شفٹ کیا جائے گا انہوں نے پولس ٹاکی زیر تامیر ریڈنگ روم اور کیفیٹریہز کا بھی دورہ کیا اور تامیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا نگران وزیر سہت ڈاکٹر جعوید اکرم وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایم ایس اور دیگر مطلقہ حکام بھی موجود تھے وزیر تجارت و سنت گوھر اجاز نے برازیل کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی پاک برازیل دو طرفہ تجارتی و معاشی تعلقات پر کو وسط دینے پر زور دیا ایم کیم نے الیکشن کمیشنر سندھ کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا عمل تیز ہونا چاہیے عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے نہیں ہو سکتا جب آپ پنجاب پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ بھائی الیکشن کراؤں نبی دنوں میں تو یہی ساری اپارٹیاں جو آج الیکشن کرانے کی بات کری نبی دنوں میں یہ کہہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا یہ بھی میں الیکشن نہیں ہو سکتا آج تک نہیں ہوا الیکشن وہاں پر نبی دن والی کہانی کہاں چلی گئی ان کو ان کی موجودگی میں سندھ میں فیر این فری الیکشن نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے اگر کسی کو چینج ہونا تھا ان کو ٹرانسفر کسی کی ہونا تھا تو ان کا ہونا چاہیے تھا ان کا نہیں ہوا ہے ٹرانسفر ابھی ہمارا مطالبہ ہے کوئی جواز نہیں ان لوگوں کے پاس کہ یہ بات کریں اگر یہ لوکل گورمنٹ کے الیکشنز ٹائم پہ کرا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ابھی نبی دنوں میں اور پھر کیسے ہو سکتا ابھی کوئی ہم یہ توڑی کہے پہلے سینسز کرا ہو پھر ڈیلی مڈھین ہو بھئی سینسز ہو گیا ہے مل بھر میں موسم گرم ہے آئندہ چند روز تک بادل برسنے کا امکان نہیں ہے جہراباد 43 گزی سنٹی گریٹ کے ساتھ ملک کا گرم کریم مقام رہا ہے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 گزی سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد میں بھی موسم گرم رہا اور یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 گزی سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح سندھ میں بھی موسم گرم ہے کراچی میں گرمی میں اضافتی پیشکوئی کی دیں گیا اور یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 گزی سنٹی گریٹ رہا اگر ملوچستان کی بات کریں تو یہاں بھی موسم درمی کی لہرس میں جاری ہے اور کوئٹا میں زیادہ سے زیادہ درجہ عرارت 36 گلی سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ادھر خیبر بختونخواہ میں کہیں کہیں مطلع عبرال اود رہا اور چند ایک مقامات پر گرہ چمر کے ساتھ بارش ہو سکتے ہیں مشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ عرارت 38 گلی سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ادھر گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بادل برسنے کا انکارہ اور کشمیر میں بھی مقلع جزوی عبرال اود رہ سکتا ہے